بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس لارس ٹائم ہم نے سیمپل ہارمونی موشن کی فرسٹ اگزامپل کو پڑھا تھا میس پنگ سسٹم کو آج بیٹا ہم بال اینڈ بول سسٹم پڑھیں گے ہوپ سو وہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی اور آج والا ٹوپک بھی آپ کو سمجھ آئے گا اگین میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو سمجھ نہیں آئے کسی ٹوپک کی تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں بول کو بالکل اس کی میڈ پوائنٹ پر رکھتے ہیں درمیانی جگہ پر رکھتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے نائیت میں ایک کنسپ پڑھا تھا ایکشن اور ری ایکشن کا تھرڈ لا آف موشن بیٹا نیوڈن تھرڈ لا آف موشن میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایوری ایکشن ہر ایکشن کے ایک ری ایکشن ہوتا ہے لیکن وہ اس کی اپسٹ ڈیر ایکشن کی طرف ہوتا ہے یہاں بھی کچھ چیز اسی طرح ہو رہا ہے بیٹا میس کا جو ویٹا وہ نیچے کی طرف جا رہا ہے لیکن جو باول ہے باول نے اس کو سٹے دیئی ہے اوپر کی طرف تو ایک ایکشن ہو رہا ہے اور دوسرا ری ایکشن ہو رہا ہے جس سے نیٹ فورس ٹوٹلی نیٹ فورس جو ہے وہ اس کی زیرو ہو رہی ہے مطبق ایکشن ری ایکشن کو مائنس کر رہا ہے اگر ہمارا ایکشن ہو رہا ہے سپوز کتنے کا ٹو نیوٹن کا تو ٹو نیوٹن کا ہی ہمارے پاس ری ایکشن بھی ہو رہا ہے تو ایک پوزیٹیو ہے ایک نیگٹیو ہے تو دونے ایک دوسرے کو کینسل آٹ کر کے نیٹ فورس اوورال جو ہے وہ زیرو ہو جائے گی اچھا بیٹا یہ تھا ہمارا تھوڑا سا انیشلی کونسپٹ ہم کیا کریں گے بیٹا ہم نے پیس کیا او کو اے کی طرف لے کے گے اے پہ جا کے ہم نے اسے فریلی چھوڑ دیا وہ اے سے دوبارہ پھر اپنے او کی طرف آئے گی او سے بی کی طرف جائے گی بی سے پھر او کی طرف آئے گی او سے اے کی طرف جائے گی یہ معاملہ کنٹینیو رہے گا تب تک جب تک اس کی آل ریسٹورنگ فورس کنزیومڈ نہیں ہو جاتی جیسے ہی اس کی سارے کی ساری ریسٹورنگ فورس کمپلیٹ ہو جائے گی بیٹا ساتھ ہی یہ اپنی مین پوزیشن پہ دوبارہ پھر ساکن ہو جائے گا نیچے ذرہ پڑھ لیں اچھا بیٹا اب جب ہم ٹاپکو سٹارٹ کرتے ہیں اچھا بیٹا کسی بھی بال کو جب ہم باول میں پیس کرتے ہیں تو یہ بھی ایک سمپل ہارمونک مشن کی اگزامپل بن جاتے ہیں when the ball is at the mean position O that is at the center of the ball net force acting on the ball is zero جب آپ اسے center میں پیس کریں گے بال کو تو net force جو گی وہ zero ہو گی یہ میں نے آپ کو ایکسپین کر دیا نیوٹن تھرڈالف موشن کو in this position weight of the ball acts downward and is equal to the upward normal force of the surface of the ball hence there is no motion بیٹا وہی بات آگی تو motion کوئی نہیں ہوگی میں نے آپ کو ایکسپل دیتی 2 نیوٹن کی force کی اچھا دیکھو بیٹا now if we bring the ball to position A and then release it بیٹا جیسی ہم اسے position A کی طرف لکھے جائیں گے اور release کر دیں گے چھوڑ دیں گے the ball will start moving towards the mean position O due to the restoring force caused by its weight بیٹا کیا ہوگا جیسی آپ اس کو freely چھوڑیں گے تو بال کے ویٹ کی وجہ سے وہ پھر اپنی mean position کی طرف travel کرنا شروع کر دے گا کیا ہوگا بیٹا اس کے بعد پھر at position O the ball gets maximum speed and due to inertia it moves towards the extreme position B بیٹا جیسی بال O پہ پہ پہنچے گی تو اس میں inertia کی property present ہو جائے گی inertia کی property میں ایک دل